موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد طلبہ عزیز تحاوی شریف کے تیرہویں درس میں سورہ ہرہ سے متعلق حضرت امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ کا مذہب بیان کیا گیا تھا کہ بلی کے جھوٹے میں قطعن کوئی حرج نہیں ہے بلکہ وہ پاک ہیں اور ان حضرات کی دلیل وہ پانچ روایتیں ہیں جن کو حضرت ابو قطع دا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما سے مختلف سندوں کے ساتھ نقل کیا گیا کتاب کی آگے کی عبارت وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ سے حضرت امام تحاوی رحمت اللہ علیہ نے اس مذہبِ اول والوں کی دلائل کا جواب ذکر کیا ہے تو آئیے تو آئیے ہم پہلے کتاب کی عبارت کو پڑھتے ہیں اس کے ترجمے کو سمجھتے ہیں پھر اس میں جو جواب دیے گئے ان کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَكَرِهُوهُ وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ عَلَىٰ أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَىٰ ان حدیث مالک عن إصحاق ابن عبدالله لا حجة لكم فيه من قول رسول اللہ صلى الله عليه وسلم على انها ليست بنجس انها من الطوافین عليكم او الطوافات لان ذلك قد يجوز ان يكون اريد به كونها في البيوت ومماثتها الثیاب فاما الوغها في الاناء فليس في ذلك دليل ان ذلك يجب النجاسة ام لا وانما الذي في الحديث من ذلك فعل ابي قتادة فلا ينبغي ان يحتج من قول رسول اللہ صلى الله عليه وسلم بما قد يحتمل المعنى الذي يحتج به فيه ويحتمل خلافه وقد رأينا الكلاب قونها في المنازل غير مكروه وسؤرها مكروه فقد يجوز ايزا ان يكون ما روی عن رسول اللہ صلى الله عليه وسلم مما في حديث ابي قتادة اريد به الكون في المنازل للصيد والحراسة والزرع وليس في ذلك دليل على حكم هل هو مكروه ام لا ولكن الاثار الاخر عن عائشة رضی اللہ تعالی عنها عن رسول اللہ صلى الله عليه وسلم فيها اباحة سؤرها فنريد ان ننظرها الربيع عن رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ما يخالفها فنظرنا في ذلك فَإِذَا أَبُو بَكْرَةَ كَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا عَبُو عَاصِمٍ عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِينَ عَنَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَى عَنْهُ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَال تَهُورُ الْإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْحِرُ قُرَّةُ شَكَّ وَهَذَا حَدِيثٌ مُتَّصِلُ الْإِسْنَادِ فِيهِ خِلَافُ مَا فِي الْآثَارِ الْأُوَلِ وَقَدْ فَصَّلَهَا هَذَا الْحَدِيثُ لِسِحَّةِ إِسْنَادِهِ فَإِن كَانَ هَذَا الْأَمْرُ يُؤْخَذُ مِنْ جِهَةِ الْإِسْنَادِ فَإِنَّ الْقَوْلَ بِهَذَا أَوْلَى مِنَ الْقَوْلِ بِمَا خَالَفَهُ عبارت کا ترجمہ یہ ہے اور ان حضرات کی مراد مذہبِ اول والوں کی دوسرے لوگوں نے یعنی مذہبِ ثانی والوں نے مخالفت کی اور بلی کے جھوٹے کو مکروح قرار دیا اور مذہبِ اول والوں کے خلاف ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ اسحاق ابن عبداللہ والی روایت کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ وہ گھروں میں آنے جانے والے جانوروں میں سے ہے اس کے بستر اور کپڑے کو لگ جانے سے بستر ناپاک نہیں ہوگا پانی میں مو ڈالنے کے بعد اس کے بچے ہوئے پانی کا تو روایت میں ذکر ہی نہیں ہے پس روایت اس موضوع سے تعلق نہیں رکھتی چے جائے کہ انہا لئی ست بن جسن سے اس کے پاک ہونے کے لئے استدلال کیا جائے حدیث پاک میں حضرت ابو قطادہ کا فعل مذکور ہیں لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے جس میں دو معنی کا احتمال ہو کسی ایک معنی کو ثابت کرنے کے لئے استدلال کرنا مناسب نہیں ہے ہم نے دیکھا کہ کتوں کا گھروں میں رہنا مکرو نہیں ہے اور ان کا جھوٹا مکرو ہے تو ممکن ہے کہ حضرت ابو قطادہ والی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے یہی مراد ہو کہ بلی کا گھروں میں شکار، حراست اور ذراعت کے لئے رکھنا مکرو نہ ہو آپ کے اس قول میں اس کے جھوٹے کے حکم پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ مکرو ہے یا نہیں ہے لیکن دوسرے آثار جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں ان میں تو مذکور ہیں کہ بلی کا جھوٹا قابل استعمال ہے تو ہم چاہیں گے کہ ذرا یہ دیکھ لیں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے خلاف کوئی صحیح روایت منقول ہے تو ہم نے اس سلسلے میں غروف فکر کیا تلاش وجستجو کی تو ہمیں اس کے بالمقابل صحیح روایت مل گئی جس کو محمد بن سیرین نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بلی برتن میں مو ڈال جائے تو برتن کی پاکیزگی ایک مرتبہ یا دو مرتبہ دھونے سے ہوگی قررہ ابن خالد راوی کو شک ہے کہ ان کے استاذ محمد بن سیرین نے مرتن فرمایا یا مرتین فرمایا حضرت ابو حریرہ والی اس روایت کی سند متصل ہیں اس نے ان روایتوں کی تفصیل کر دی کہ ان کا مفہوم و مطلب وہ ہے جو اس روایت کے روشنی میں ہوگا اس کی صحت اسناد کی وجہ سے اور اگر سند کی طرف جائیں گے تب بھی اسی روایت کو ترجیح دینی ہوگی طلب عزیز یہ کتاب کی عبارت کا ترجمہ ہوا اس عبارت میں مذہب اول یعنی سورہ حرہ کی تہارت کے قائلین کی دلائل کے پانچ جواب دیئے گئے جواب نمبر ایک حضرت ابو قطادہ والی روایت آپ حضرات کے لئے دلیل و حجت نہیں بن سکتی کیونکہ اس حدیث میں کئی احتمالات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا اِنَّهَا لَيْسَدْ بِنَجِسِنْ اِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ اَوِ الطَّوَّافَاتِ کا مقصود یہ ہے کہ بلی تمہارے گھروں میں بستر میں چلنے پھرنے والیوں میں سے ہیں اس کا چلنا پھرنا کوئی مذر و نقصان دے نہیں ہے اس لئے کہ اس کا بدن ناپاک نہیں ہے لہٰذا اس کا بدن اگر کسی کپڑے میں لگ جائے یا وہ لحاف و بستر میں گھر جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد اِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ اَوِ الطَّوَّافَاتِ میں اس کے سور اور اس کے جوٹے کے متعلق کوئی سراحت نہیں ہے اس لئے وہ ممکن ہو سکتا ہے جو ہم نے کہا یعنی اس کا جھوٹا نہ بلکل طاہر ہو نہ بلکل نجس ہو بلکہ مکروح تنظیحی ہیں جواب نمبر دو حضرت ابو قطادہ کی روایت میں بلی کو پانی پلانا یہ حضرت ابو قطادہ کا فعل ہے نہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی سراحت ہے لہٰذا حضرت ابو قطادہ کا فعل ہمارے لئے حجت نہیں بن سکتا اس لئے کہ اصول یہ ہیں کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اقوال و افعال میں جب اختلاف ہو جائے تو اقرب الالکتاب یا اقرب الالسنہ والے قول کو اختیار کیا جاتا ہے یعنی ان مختلف اقوال میں سے اس قول کو لیا جاتا ہے جو قرآن و حدیث سے زیادہ قریب ہو اور زیر بحث مسئلے میں حضرت ابو قطادہ کا فعل اقرب الالکتاب و سنہ نہیں ہے بلکہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جو ہمارے یعنی احناف کے مذہب کی معید ہے جواب نمبر تین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ایک بلی کا جھوٹا ناپاک نہ ہونا دوسرا اس کے بدن کا ناپاک نہ ہونا جب حدیث پاک میں دونوں احتمال ہیں تو روایت محتملہ کے ذریعے استدلال کرنا کیسے صحیح ہوگا جواب نمبر چار کتوں کا گھروں میں نگرانی کے لیے پھرنا اور شکار کے لیے استعمال کرنا مکرو نہیں ہے لیکن کتے کا جھوٹا یقینی طور پر مکرو ہے تو اسی طرح حضرت ابو قطادہ والی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے مراد بلیوں کا گھروں میں ہونا چوہی کے شکار کے لیے استعمال کرنا ساپ وغیرہ موزی و تکلیف دے جانوروں سے نگرانی کے لیے استعمال کرنا کھیتی وزارات کو خراب کرنے والے بڑے بڑے چوہوں سے حفاظت کے لیے استعمال کرنا مکرو نہیں ہے لیکن اس کا جھوٹا مکرو ہوگا جواب نمبر پانچ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ کی جو روایت اپنے دلیل میں پیش کی اس کا مدار تین آدمیوں پر ہیں امام تحاوی رحمت اللہ علیہ نے تینوں سندوں کے ساتھ اس روایت کو نقل فرمایا ہے پہلی سند میں مؤمل ابن اسماعیل ہے جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ سقا ہے صدوق ہیں مگر کثیر الخطا اور سیئے الحفظ ہیں یعنی ان کی یاد داشت کمزور ہیں اس لیے اس سند کے ساتھ یہ روایت قابل احتجاج و استدلال نہیں ہے دوسری سند میں حارسہ ابن ابو الرجال یعنی حارسہ ابن محمد ہیں جو منکر اور متروک الحدیث ہے لہٰذا اس سند کے ساتھ بھی یہ روایت قابل احتجاج و استدلال نہیں ہے تیسری سند میں صالح ابن حیان اور بعض روایتوں میں صالح ابن حسان ہیں یہ بھی بے انتہا ضعیف اور متروک راوی ہیں لہذا اس سند کے ساتھ بھی یہ روایت قابل اعتبار و احتجاج نہیں ہے لہذا ان روایتوں کے بالمقابل مرفوع روایت صحیح سندوں کے ساتھ تلاش کرنے کی ضرورت ہے چنانچہ ہم نے جسوجو کر کے دیکھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بصراحت موجود ہے کہ جب بلی برطن میں مو ڈال دے تو برطن کو ایک دو مرتبہ دھونا چاہیے لہذا باب کی شروع کی روایات کے مقابلے میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت زیادہ معتبر اور قابل احتجاج و استدلال ہے کیونکہ یہ حدیث مرفوع اور متصل سند ہیں اور اس کے سب رابی معتبر ہیں طلبِ عزیز آج کے اس درس کو اسی پر ختم کرتا ہوں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جوارہ سب رون گزیز سب رای اینجا موسیقی موسیقی کہ سب روی درس جوارہ سب رحمت سب روی روی ورحل کرتا